سبھی کو میرا رادے رادے میں ہوں بھابنا اور بھابنا گٹفیل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہوں اور میں ابھی بنانے جا رہی ہوں کیا آپ دے سکتے ہو کہ میں نے ابھی بنائے ہیں بہتی تیسٹی بہتی بڑھیا پیڑے اور یہ پیڑے آپ کو جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ یہ میں نے بہتی آسان طریقے سے بنائے ہیں اور کس کے بنائے ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے اس کا راج کھولنے والی ہوں کہ یہ پیڑے میں نے کس طرح بنائے ہیں تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں کنٹیونی رہیے اور دیکھئے آپ پورا اس ویڈیو کو بوچھ کیجئے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پیڑے میں نے کس سے بنائی ہے اتنے اکتہم نرم ملائم یہ پیڑے ہیں اکتہم حلوہ سٹائل اور جب آپ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنی مینس سے بناتے ہو تو اس کا جو ٹیسٹ ہے جو سواد ہے وہ بہت بھی زیادہ بڑھی آتا ہے تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پیڑے میں نے کس سے بنائے ہیں اور دس سے پندہ دن تک آپ اسے آرام سے انچوئی کر سکتے ہو کھا سکتے ہو پریج میں سٹور کر سکتے ہو تو یہاں پر میں آ گئی ہوں دیوالی کا جو تیوہار ہے وہ ابھی نکلا ہے تو یہ تھوڑے سے کھلونے بطاشے اور کھیل میرے پاس بچی ہوئی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ چلو اس کا میں کیا بناتی ہوں تو ابھی میں اس کا بنانے والی ہوں بہت بڑیہ ٹیسٹی مٹھائی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی پیڑے تو آپ میرے ساتھ میں کنٹیونی رہیے اور دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہاں پر یہ کھیل بچی ہوئی ہے تو کھیل کو پہلے آپ ساف کر لیجئے اور اس کے بعد میں تھوڑے سے بطاشے رکھے ہوئے ہیں اور کھلونے بھی بچے ہوئے ہیں تو اس میں جو دھان کے جو پیسز ہوتے ہیں اس طرح سے چھلکے ہوتے ہیں چاول کے چھلکے ہوتے ہیں دھان کے تو آپ ان کو ساف کر لیجئے جو اس طرح کے ہوتے ہیں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح کی جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں دھان کے آپ اسے نکال لیجئے اور اس کھل کو ساف کر لیجئے تو یہاں پڑ میں نے کھل کو ساف کر لیا ایک پلیٹ میں جتنے بھی مجھے پیڑے بنانے ہیں اور یہاں پڑ یہ بتاشے رکھی ہوئے ہیں تو بتاشے تو آرام سے مکسی میں پس جائیں گے لیکن جو کھلونے ہیں وہ مکسی میں پس نہیں پائیں گے تو آپ اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے توڑ لیجئے تو یہاں پر میں نے یہ کھلونے ہیں ان کو باریک تھوڑا توڑ لیا ہے تاکہ مکسی میں پسنے میں آسانی رہے تو تھوڑے سے کھلونے لیے ہیں میں نے اور تھوڑے سے یہاں پر ڈالوں گی بتاسی آپ کے پاس کھلونے ہیں بتاسے ہیں تو آپ سیم پروسس سے آپ اسے اگر کھلونے ہیں تو تھوڑا تھوڑا چھوڑا کر کے اس کا آپ توڑ لیجیے بتاسے ہیں تو اسے توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کیا کرنا ہے کھلونے اور بتاسے ریڈی ہیں یہاں دھر میں نے کھل کو بھی ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہاں پر میں لے لیا ہے ایک مکسی کا جار تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کھل کھل کو میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے کھل کو ڈالنے کے بعد میں کیا کرنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کیا جتنا کھل ایک بار میں آرام سے آجائے اتنے کھل اس میں ڈال لینی ہے تو اس کے بعد میں یہ میں ایک گلاس لیا ہے دودھ تو آدھا گلاس دودھ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں فائن پیس لوسیٰ میں جس طرح سے یہ پسے گا تو اگر لگتا ہے کہ دو تھوڑا کم پڑ گیا تو آپ تھوڑا سا دوسری میں اور ڈال سکتے تو میں نے کھیل کو پس کے ریڈی کر لیا ہے اور ٹوٹلی میں نے ساری کھیل کو پیس کے ریڈی کر لیا ہے اس میں کھیل پسنے کے بعد میں کم ہو جاتی ہے اب جو veil Ahí عضوات میں دوسری مکسی کے جاروں میں پیس لیتے ہیں تو religionine اور سگر پاورڈر بنا دیتے ہیں جس طرح سگر پاورڈر ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا بھی پاورڈر بن جائے گا تو اگر آپ کے پاس میں کھیل بتا سے رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کا سگر پاورڈر بنا سکتے ہیں اگر آپ مٹھائی نہ بنانا چاہے تو اس کا سگر پاورڈر بھی ریڈی ہو جائے گا اگر ادھر میں نے گیس کو چالو کر لیا اس میں میں ایک شمچ میں نے ڈال دیا ہے گھی تو یہاں پر میں مٹھائی بنا رہی تھی آپ کو ایک اور قصہ سناتی ہوں اپنے گھر کا تو میں مٹھائی بنا رہی تھی تب ہی تھوڑے سی گیسٹ آگئے تو میں نے اس طرح سے یہ گھی کو گرم کیا گھی کو گرم کرنے کے بعد میں جیسے ہی میں نے اس میں کھیل کا پیسٹ ڈالا تراند گرستے داروں میں نے بیل بجا دی گیٹ کی تو مجھے تراند یہ گیسٹ بند کرنی پڑ گئی اسی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کڑھائی میں تھوڑی سی جل گیا آدھا گھنٹے بعد میں نے دوبارہ سے اس ویڈیو کو چالو کیا اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کیا تو آپ دے سکتے ہو کڑھائی میں تھوڑا سا کھیل لگ گئی ہے اسی لیے لگی ہے کیونکہ میں نے اسی کڑھائی کو ایسی چھوڑ دیا تھا پہلے اڑکے چائے پانی کی وستہ میں لگ گئی تھی تو کیا کرنا ہے کھیل تھوڑی سی ویسی ہوتی ہے تھوڑی چھپکی چھپکی سی تو بہت ہی جلدی ہے کڑھائی کے تلی میں لگ جاتی ہے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ کھی اور ڈالا ہے تاکہ یہ کڑھائی میں نہ چھپکے اگر آپ کے پاس میں نون سٹک پین ہے تو اس میں بالکل بھی کوئی دکت نہیں آنے والی ہے لیکن میرے پاس ایسے کوئی برتن نہیں ہے خاص تو میں اس میں بنا رہی ہوں اس کے بعد میں ہری الائچی کا پاوڈر ڈالوں گی ٹیسٹ اور پلیور کے لیے اور جو سگر پاوڈر میں نے پیس کے رکھا تھا کھیل بتاسے کا اسے بھی میں ڈال لیتی ہوں تو آپ سوات کے انسوات ڈالیے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہوں اور جیسے ہی سگر پاوڈر میلٹ ہوگا تھوڑا سا یہ چپ چپا سا ہو جائے گا تو اس کنڈیسن پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے لگاتا ہے آپ اسے چلاتے رہنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں پکا پائیں گے تو آپ اس میں آدھا کٹوری ناریل کا برادہ بھی ڈال سکتے ہو اس سے بینڈنگ بہت بڑھی آ جائے گی اور آپ کو پکانا نہیں پڑے گا تو یہاں سے میں نے پانچ چی منٹ پکایا تھا بہت ہی اچھے سے یہ بند گیا ہے میں نے گیس کو بند کر دیا ہے گیس کو بند کرنے کے بعد میں ایک تھالی میں تھوڑا سا میں نے گھی لگا لیا ہے گھی لگانے کے بعد میں ہونے کے بعد میں ہم اس کے پیڑے بنائیں گے تو یہاں پر دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اچھے سے اس کا جو مکشر ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے فٹا فٹ سے ہم اس کے بنائیں گے پیڑے تو اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں دی پاولی کے بعد میں کھیل بتاسی کھلونی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں کوئی بچہ اسے کھا نہیں رہا ہے تو آپ اس طرح سے آپ ان کے لیے مٹھائی بھی بنا سکتے پیڑے ہیں ان کا لکھ بہت ہی بڑی آئے گا سادی میں نے کچھ کاجو پستہ بادام لیے تھے باری کٹے ہوئے کوئی بھی ڈرائی پور ساب لے سکتے اس سے جو پیڑے کا لکھ بہت ہی یمی لگنے والا ہے تو کیا کرنا پھٹا پر سے ہم کو اسی پروسس سے سارے پیڑے بنا کے ریڈی کر لینے ہیں آپ چاہے کتنی بھی کھیل بتاسی مغالو کچھ نہ کچھ کھیل بتاسی بچی جاتے ہیں تو یہ دکت رہ دی ہے کبھی انہیں ادھر رک دو اٹھا گے کبھی دھر رک دو تو وہ ایسے ہی پڑے گھومتے ہیں بچے نہیں کھا پاتے ہیں اگر بچوں کے لیے آپ اس کے لیے کچھ بھی اچھا سا تیشٹی سا بنا دو گی تو اسے کھا بھی لیں گے اگر بچے نہیں کھاتے ہیں تو گھر پر گیسٹ آتے رہتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی اس مٹھائی کو سرب کر سکتے ہو بہت ہی تیشٹی لگتے ہیں یہ پیڑے تو میں پھٹا پھٹ سے سارے پیڑے بنا کے ریلی کر رہی ہوں آپ اس کے پیڑے نہیں بنانا چاہ رہے ہو تو آپ اس کے لڈو بھی ایسے ہی بنا سکتے ہو جس طرح سے پیڑے بن رہے ہیں پیڑے تھوڑے شفٹے ہیں اور لڈو تھوڑے گول بن جائیں گے تو سبھی میں پھٹا پھٹ سے بنا رہی ہوں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے آپ کو میری آواز کیسی لگتی ہے تو آپ مجھ کو ضرور سے کمنٹ کر کے بتائیے گا آج کل میں ویڈیو تھوڑے کم ڈال رہی ہوں ایک تو مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے دوسرے میری طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں چل رہی ہے اور پھر نہ تو آپ لائک کرتے ہو نہ ہی آپ چینل کو سسکرائب کرتے ہو تو میرا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے پھر ویڈیو بنانا آپ کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتے ہو آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہو نہ لائک کرتے ہو نہ مکمنٹ کرتے ہو تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا ہے تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اسے جرور سے لائک کیجئے گا ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ میری لئے جرور سے کیجئے گا آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ میری لئے بہت ہی اس سہا کا کام کرتا ہے بہت ہی میری اندر ایک جوس جگہتا ہے ویڈیو بنانے کے لئے تو پھر میں جلدی جلدی آپ کے لئے جلدی جلدی ویڈیو ڈالوں گی تو آپ میری لئے ایک کمنٹ آپ جرور سے کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ پڑھنا بہت ہی بڑی ہی لگتا ہے تو پھٹا پڑ سے میں نے سارے پیڑے بنا کے ریڈی کر لئے ہیں اب کیا کرنا ہے پھٹا پڑ سے ان کو ناریر میں کوٹ کرتے ہوئے اور پھٹا پڑ سے مین میں جو میں نے پستہ بادام باری کٹ کی ہوئے تھے ان کو میں اس کو گارنش کر کے لگا لیتی ہو تو سارے پستہ بادام میں نے لگا لئے ہیں تو میں نے اس طرح سے ان کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے آپ بھی بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے آپ ایک ہی بار میں اتنے بڑیا کھیل بطا سے کھلونے کے پیڑے بنائیں گے کہ آپ کسی کو یقین میں نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے اپنے آتوں سے بنائی ہے تو دیکھا آپ نے پورا پلیٹ بھڑ چکا ہے کھیل بطا سے کے پیڑوں سے اور بلکل اگر آپ نے اسے مٹھائی کی ڈبے میں لگا دیا موہ میں پانی آرہا ہے تو آپ اسے جرور سے ٹرائے کیجئے گا تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک آپ لکھئے اپنا خیال بابای سیو اس چینل کو سسکراب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ آپ میری لئے جرور سے کیجئے گا مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ کے پیارے پیارے کمنٹ پڑھنا اور آپ جہاں سے بھی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس جگہ کا نام بھی مجھے جرور سے بتائے گا کہ آپ مجھے کہاں سے سن پا رہے ہو بہت ہی بڑی پیڑے بنے ہیں آپ ایک پیڑے سا ٹرائے کیجئے گا اور ایک کمنٹ آپ مجھے جرور سے کیجئے گا تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو بابای سیو ٹیک کیئر آپ